حلال مال کو صحیح جگہ اچھے سے لگانا محفوظ رکھنا شریعت کے بنیادی مقصد ہے کہ انسانی مال کا تحفظ ہو تو اسی تحفظ کے تحت میں باتیں رکھوں گا تو ہر پوائنٹ میں میں دلیل نہیں دوں گا لیکن کیونکہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائیں گا میں نے نقاط نکالے تیس نقاط میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جن تیس نقاط قابل انویسمنٹ سے پہلے انویسمنٹ کے دوران اور انویسمنٹ ہونے کے بعد اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھے تاکہ انشاءاللہ آپ کا انویسمنٹ بھی صحیح جگہ لگے اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے چونکہ ہم انویسمنٹ کی بات کریں اسلامی انویسمنٹ کی بات کریں شریعہ کمپلائن انویسمنٹ کی بات کریں اسلامی اصولوں کے مطابق انویسمنٹ کی بات کریں تو جس کے اندر گھاٹا اور منافع فائدہ نقصان دونوں ہوتا ہے جب دونوں ہوں گا تو میں فائدے کے لیے بھی تیار ہوں تو نقصان کے لیے بھی وہیں ذہنی طور سے انشاءاللہ تیار رہوں گا